حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ سبر کرتا ہے یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو عجر عطا کرتا ہے اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مسیبت پر سبر کرے بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کا بھی اس کو عجر دیا جاتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو سبر کے ساتھ برداشت کرنے سے اگر وہ واویلہ کرتا ہے ناشکری کے کلمات کہتا ہے تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن عجر زائل کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر سبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے